ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوں سے پرہز کیا گیا ہے لیکن ویجول سیچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستویت، قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں جو سنت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں ناظرین سلام علیکم میں ہوں زیشان علی آج کے اس پروگرام میں ہم حسین ابن علی علیہ السلام کے اس امتحان کا ذکر کریں گے جو کسی بھی انسان کے لیے بڑا ہی دشوار ہے جہاں پائے سے بات میں لگزی شاہ جائے تاریخ گواہ ہے کہ انبیاء ما سبق نے امتحان دیئے ہیں جس میں خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے آپ نے بھی ایسا ہی ایک امتحان دیا تھا مگر ان دونوں امتحانوں میں بڑا فرق ہے وہاں بیٹے کی قربانی پیش کرنے کے لیے آنکھوں پر پٹیاں بندی تھی اور بیٹا بج گیا تھا مگر یہاں آنکھوں میں پٹیاں ہیں اور نہ ہی بیٹا بجا اس کے باوجود سجدہ شکر ادا کرنے والا باپ اپنے خالق و مالک کے سامنے ہاتھ بلند کیے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مالک اس نظرانے کو بھی قبول کر لے ہم ایسے ہی ایک دردنگیز اور قیامت خیز قربانی کے ذکر کرنے جا رہے ہیں جو ایک بوڑھے باپ نے بھوک و پیاس کے عالم میں کربلا میں پیش کی ویسے تو حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے ہر قربانی اس امتحان سے یا کسی بھی امتحان سے کم نہ تھی چاہے وہ بھائی ہو بھتیجہ ہو گود کا پالہ ہو یا پھر بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر ہو یا چانے والے انصار و اقربہ ہم آج شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو صیرت و صورت میں رفتار میں گفتار میں پوری طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے اور یہ بات خود امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں کہی ہے علی اکبر ماں باپ کی آنکھوں کے نور تھے بہنوں کے دل کی ڈھارس تھے تب ہی تو جناب علی اکبر جب قافلے کے ساتھ مدینے سے روانہ ہو رہے تھے رخصت ہو رہے تھے تو مدینے میں اپنی بیمار بہن جن کا نام جناب سغرہ ہے جو بیماری کے سبب تنہا رہ جانے والی حسین کی تنہا بیٹی ہیں فاطمہ سغرہ نے ایک خاک سے بھرے ہوئے تش پر اپنے بھائی کے قدموں کے نشان لے لیے اور کہا بھائیہ فاطمہ سغرہ آپ کے بغیر جینہ پائے گی اے بھائی وعدہ کرو کہ لینے کے لیے آو گے میں تمہارا انتظار کروں گی جناب علی اکبر نے بہن سے آنے کا وعدہ کیا فاطمہ سغرہ کے دل کو ڈھارس ملی قافلہ روانہ ہو گیا ادھر مدینے میں فاطمہ سغرہ روز اپنے بھائی علی اکبر کا انتظار کرنے لگی ناظرین وہ دن بھی آیا جو قربانی آل محمد کا دن تھا یعنی دنف محرم سن 61 حجری کی صبح نامدار ہوئی امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا کہا میرے لال ازان دو علی اکبر گلدستہ ازان پر گئے کہ ادھر خیمے میں جناب زینب صلی اللہ علیہہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور کہا بھائیہ علی اکبر سے کہہ دیجئے کہ ازان ذرا زور سے دے تاکہ میں بھی علی اکبر کی آخری بار آوازِ ازان سن لوں امام حسین علی اکبر علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا بیٹا علی اکبر ازان اتنی زور سے دو کہ خیمے میں میری بہنیں بھی سن لیں اب جو علی اکبر نے لفظِ بہن سنا تو بے ساختہ اپنی مدینے والی بہن جو مدینے میں رہ گئی ہے فاطمہ صغرہ یاد آ گئی کہا بابا آپ امام وقت ہیں اتنا اور کر دیجئے کہ جب میں ازان دوں تو خیمے میں آپ کی بہن سن لیں اور مدینے میں میری بہن فاطمہ صغرہ بھی سن لیں امام حسین علیہ السلام نے کہا علی اکبر ازان دو اب خیمے میں میری بہن اور مدینے میں تیری بہن سنے گی جناب علی اکبر کی آوازِ ازان گونجی خیمے میں جناب زینب صلی اللہ علیہ دل تھام کر بیٹھ گئی اور یہی آواز مدینے میں پہنچی ادھر فاطمہ صغرہ نے علی اکبر کی ازان کی آواز سنی کہا اے دادی لگتا ہے میرا بھائی علی اکبر آ گیا میں نے ابھی ابھی بھائی علی اکبر کی ازان کی آواز سنی علی اکبر کی ازان کی آواز آ رہی فاطمہ صغرہ در پر آ گئی میرا بھائی علی اکبر آ گیا مجھے لینے کیلئے میں کہتی تھی نا کہ بھائی مجھے لینے ضرور آئے گا سجدہ شکر ادا کیا الغرض علی اکبر نے ازان تمام کی امام حسین علیہ السلام نے نماز شروع کی کربلا کے میدان میں تیرو تبر کا سلسلہ شروع ہو گیا امام حسین علیہ السلام نے برستے تیرو میں نماز تمام کرائی نماز تمام ہوئی حملہ اولہ میں بہت سے انصار شہید ہو گئے تو اب امام حسین ہیں اور لاشیں ہیں جنگ شروع ہو گئی امام ایک ایک کی لاش میدان سے لے کر آ رہے ہیں کبھی آئے ہوئے مہمان خور کا لاشہ لائے کبھی حبیب ابن مظاہر کا لاشہ لائے کبھی جون کا لاشہ اٹھایا اور کبھی زہر کی لاش اٹھائی اب جب گوت کے پالوں کی باری آئی تو کبھی اون و محمد کبھی اپنے بھائی کی نشانی بھتیج قاسم کا پامال لاش اور کبھی خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر آئے حسین بھائی کو بھی رخصت کر چکے ہیں جو قوت بازو تھا اور حسینی لشکر کا سردار تھا فوجہ اشکیہ آواز دے رہے تھے حسین آؤ یا کسی کو بھیجو علی اکبر بار بار ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے بوڑھے باپ کے سامنے آتے اور کہتے بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے بابا اب برداشت نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا فرزن موجود ہے اور اشقی آپ کو تانے دے رہے ہیں حسین کیا جواب دے کہا علی اکبر تم شبیح رسول ہوں جب نانا کی زیارت کا دل چاہتا تھا تو میں دیکھ لیا کرتا تھا میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں جب علی اکبر کا اسرار زیادہ بڑھا تو مام حسین علیہ السلام نے کہا علی اکبر کو خیمے میں لے جا کر اپنی ماں اور چانے والی پھوپی سے اجازت لینے کو کہہ دیا ناظرین علی اکبر خیمے میں جب مرنے کی اجازت لینے کیلئے آئے ہیں تو خیمے میں ایک کھرام برپا تھا اس موقع پر قاتل عبام مظلوم کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے میں رخصت کے لئے گئے ہیں تو واللہ خیمے میں اہل حرم کی ایسی دردناک گریوں ماتم کی آوازیں اور چیخیں سنائی پڑھ لائی تھی کہ میں سمجھا شاید کوئی بچہ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا ہے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب علی اکبر باہر نکلے تو یہ منظر تھا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا اور کبھی گرتا تھا علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلے الغرس ماں اور پھپی سے رخصت ہو کر علی اکبر خدمت امام میں آگئے کہ ماں اور پھپی نے اجازت دے دی ہے بابا آپ بھی اجازت دے دی جی حسین علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو سر سے پاؤں تک دیکھا کیونکہ علی اکبر وہ تھے کہ جب مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ چھتوں پر سے شبیح پیمبر علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے اور علی اکبر امام حسین علیہ السلام کی مرکز زیارت تھے اب وہی فرزند مرنے کو جا رہا تھا جو امام کو عزیز تھا جسے امام دیکھے بغیر نہ رہ پاتے تھے امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو دیکھا پھر بارگاہ قدرت میں اپنے خالق کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار اس قوم پر گواہ رہنا کہ اب ان کی جانب وہ شہزادہ جا رہا ہے جو صورت و صیرت اور رفتار و گفتار میں تیرے رسول کی تصویر ہے تیرے رسول سے مشابہ ہے اور ہم جب تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے جسے دیکھ لیا کرتے تھے روایات بتاتی ہیں کہ حسین علیہ السلام نے خود علی اکبر کو تیار کیا اپنے ہاتھوں سے زرہ پہنائی خود سر پر امامہ رکھا اور رسول خدا کے مخصوص گھوڑے پر سوار کیا اور ایک بار سر سے پاؤں تک نظر ڈالی اور آسمان کی طرف دیکھ کر باواز بلند رونا شروع کیا امام حسین علیہ السلام کبھی اس طرح نہیں روئے تھے بڑے باپ نے جوان بیٹے کی طرف حسد بھری نظر ڈالی اور کہا جاؤ میرے لال خدا حافظ باپ سے اجازت ملتے علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے امام حسین نے آواز دی اے میرے لال علی اکبر جب تک سامنا رہے مل مل کر دیکھتے رہنا شبیہ رسول نے سلام رخصت کیا اور لجام فرس کو حرکت دی گھوڑا آگے بڑھنے لگا ابھی کچھ دور نہ پہنچے تھے کہ علی اکبر کو پیچھے سے کسی کے ٹھوکر کھا کر گرنے کی آواز آئی اب جو پیچھے پلٹ کر دیکھا تو عجیب منظر تھا بوڑہ باپ کمر کو تھامے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا شاید مظلومِ کربلا امامِ حسین ٹھوکر کھا کر گرے تھے علی اکبر گھوڑے سے اترے کہا بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا ہے اب کیوں چلے آ رہے ہیں کہا اے لال کاش تم صاحبِ اولاد ہوتے امامِ حسین علیہ السلام نے آخری بار اپنے اکبر کو سینے سے لگایا کہا جاؤ علی اکبر خدا حافظ علی اکبر کو خدا حافظ کہا علی اکبر میدانِ کربلا میں ہے ایسی جنگ کی کہ ہر طرف سے علمان علمان کی آوازیں بلند ہونے لگیں ادھر امامِ حسین کی نظریں علی اکبر پر اور علی اکبر کی ماں جنابِ امہِ لیلہ کی نظریں امامِ حسین پر اگر بیٹے پر کوئی مشکل آئے گی تو باپ کا دل ہے چہرے کا رنگ بدل جائے گا امامِ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا علی اکبر کی ماں امہِ لیلہ بے چین ہو گئی آواز دی اے میرے والی وارث میرے بچے کی خیر تو ہے امام کہتے ہیں امہِ لیلہ علی اکبر کے لئے دعا کرو ماں نے بیٹے کے لئے دعا کرنا شروع کی اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے اے حاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے دعا قبول ہوئی علی اکبر میدان سے واپس آئے کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا امامِ حسین نے کہا علی اکبر پانی کہا میسر میرے لال میرے دہن میں اپنی زبان دے دے علی اکبر نے زبان دی فوراں واپس لے لی کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سکھی باپ کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے تھے علی اکبر واپس میدان میں آئے جنگ کرنا شروع کی کہ فوجوں نے کہا ارے یہ علی کا پوتا ہے یہ عباس کا بھتیجہ ہے اسے دھوکے سے مارو بس کیا تھا ایک شقی نے چھپ کر علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا نیزہ علی اکبر کی پسلیوں کو توڑتا ہوا کلیجے میں پیوست ہو گیا علی اکبر سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا چاروں طرف سے تیر و تبر کی بارش زخموں سے چور علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے آواز دی بابا مدد کو آئیے اب جو حسین نے اس آواز کو سنا تو دل تھام کر بیٹھ گئے کہا علی اکبر تمہارے غم میں کمر ٹوٹ گئی کہا علی اکبر تمہارے غم میں میرے آنکھوں کی روشنی چلی گئی ام لیلہ کو آواز دی اے ام لیلہ اب بیٹے کے لیے دعا نہ کرنا حسین کمر تھامے ہوئے بیٹے کی آواز پر آئے اے علی اکبر آواز دیتے رہو راستہ نظر نہیں آتا امام حسین کبھی گرتے ہیں کبھی سمھلتے ہیں روایت بتاتی ہے کہ امام حسین گھٹنے کے بل چلتے ہوئے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے قریب آئے دیکھا کڑیل جوان بیٹا سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے خون میں نہایا ہوا گرم ریت پر پڑا ہوا ہے کہا علی اکبر کیا حال ہے میرے لال علی اکبر نے کہا بابا سینے میں درد ہے امام حسین نے علی اکبر کا ہاتھ ہٹایا تو کیا دیکھا کہ نیزے کا پھل سینے علی اکبر میں پیوست ہو گیا ہے ناظرین میں آپ کو بتا دوں علی اکبر کے سینے پر نیزہ مارا گیا تھا مگر جب امام حسین آئے تو صرف نیزے کا پھل سینے علی اکبر میں نظر آیا ایسا اس لیے ہوا کہ جب علی اکبر گھوڑے سے گرے اور امام حسین کو آواز دی ہے تو ظالم آگے بڑھے اور چاہا کہ نیزہ سینے سے نکال لے ظالموں کے نیزہ نکالنے کی کوشش میں نیزہ تو سینے علی اکبر سے نہ نکلا بلکہ نیزے کے ٹوٹ جانے سے نیزے کا پھل علی اکبر کے سینے میں رہ گیا خدا نہ کرے کوئی بڑھا باپ ایسا امتحان دے جیسا نواس رسول مظلوم کربلا حسین ابن علی علی علیہ السلام نے دیا ہے ایک مرتبہ کراہتے ہوئے علی اکبر کی طرف دیکھا اور پھر آسمان پر نظر ڈالی اب حسین وہ امتحان دینے جا رہے ہیں جو کسی نے نہیں دیا ناظرین دل تو کہتا ہے جنت خالی ہو گئی ملائکہ انبیاء آگے ہوں گے امام حسین نے ایک خاص زمین پر ریکھا ایک خاص سینے علی اکبر میں ڈالا آواز دی بابا خیبر کا در اکھارنا آسان ہے مگر کڑی الجوان کے سینے سے برچی کی انہی نکالنا آسان نہیں امام حسین کو دیکھ کر انبیاء لرز گئے ایک بار حسین نے کہا یا علی مدد اور نیزے کا پھل باہر آ گیا جیسے ہی نیزے کا پھل سینے علی اکبر سے باہر آیا تو خالی نہیں تھا بلکہ جوان بیٹے کا کلیجہ بھی نیزے کے پھل میں لپٹ کر باہر آ گیا تھا امام حسین نے علی اکبر کا سر زانو پر رکھ لیا حسین نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا اور کہا بیٹا کوئی آخری خواہش ہے علی اکبر نے کہا بابا ایک مرتبہ بابا ایک مرتبہ میں اپنی بہن فاطمہ صغرہ کو دیکھنا چاہتا ہوں امام حسین نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان اجازہ امامت سے دیکھنے کو کہا علی اکبر نے دیکھا کہا بابا مدینہ نظر آ گیا مگر فاطمہ صغرہ نظر نہیں آتی ہے کہا اور دیکھو میرے لال علی اکبر نے دیکھا تو گھر نظر آیا اور ایک ہجرے میں کیا دیکھا فاطمہ صغرہ علی اکبر کے قدموں کے نشان پر مو رکھے وے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے بھئی علی اکبر تم کب آو گے وعدہ کر کے گئے تھے میں انتظار کر رہی ہوں بس علی اکبر تڑپ گئے اور کہا بابا ہاتھ ہٹا لیجئے فاطمہ صغرہ میرے قدموں کے نشان پر مو رکھے وے رو رہی ہے بس علی اکبر نے کہا صغرہ میرا انتظار نہ کرنا علی اکبر کے ماتے پر موت کا پسینہ آ گیا بوڑھ باپ کے سامنے کڑیل جوان کا دم نکلا امام حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھانا چاہا مگر اٹھانا سکے ایک مرتبہ نہر کا رخ کر کے کہا اباس تم تو سوتے ہو دریہ پہ چین سے اکبر کی لاش اٹھ نہیں سکتی حسین سے خیمی کا رخ کر کے آواز دی اے بنی اصد کے بچوں آو بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشہ نہیں اٹھتا کس طرح سے لاش خیمے میں آئی ناظرین یہ بیان سے باہر ہیں بس بی بیاں جمع ہو گئیں کلیل جوان کا ماتم ہونے لگا ساری بی بیاں ماتم کرنے لگیں لاشے پر علی اکبر کی ماں نظر نہیں آتی فضہ جناب ام لیلہ کے خیمے میں گئیں آواز دی بی بی علی اکبر کا لاشہ آیا ہے ام لیلہ نے کہا فضہ مجھے سہارا دو راستہ نظر نہیں آتا ناظرین ایک عجیب امتحان ہے حسین ابن علی کے لیے کبھی جوان بیٹے کا کھونا کبھی بھائی کا کھونا کبھی بچوں کا کھونا اور یہی نہیں نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے حسین ابن علی نے اپنا بھرا گھر قربان کر دیا یا یوں کہوں کہ زہرہ کا بھرا گھر زہرہ کا چمن اجڑ گیا دین مسکرا رہا ہے انسانیت مسکرا رہی ہے مگر حسین کی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے اپنے بابا کا ماتم کر رہی ہے ہاں اہلِ حرم کو ان لاشوں پر بلکہ یوں کہوں کہ لاشوں کے درمیان سے ایسے گزارا گیا جیسے یہ ان کے کچھ لگتے ہی نہیں ماں کو جوان بیٹے کے لاشے کے بعد سے ایک بی بی کو جس کے چھ مہینے کا پھول جیسا بچہ گلے پہ تیر کھائے وے سو رہا ہے سرحہ شہدہ نیزے پہ بلند کر کے آلِ رسول کو قیدی بنا کر کے یہ ظالم لے گئے شاید زینب نجف کا روح کر کے مدینہ کا روح کر کے آواز دے گی نانا میرے بھائی حسین نے وعدہ پورا کر دیا اب زینب امتحان دے گی نانا یہ قربانی قیامت تک کے لیے دنیا کے لیے بلکہ دنیا کے سامنے حسین میرے بھائی کی قربانی کو میں عام کر دوں گی جب تک یہ دنیا رہے گی حسین کا غم منایا جاتا رہے گا جب پڑی بھائی کی موسیقی